لیاقت انیسٹی اسپطال ایدرباد کے شو بائے گیسپرینٹرالوجی کی جانب سے لیاقت انیسٹی اسپطال ایدرباد میں سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں گیسپرینٹرالوجی کے حوالے سے لیکچر دیئے گئے سیمینار کی سربراہی گیسپرینٹرالوجی کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر کرم باجبہ نیکی سیمینار میں بطورے میمانے خاص لیاقت انیسٹی اسپطال ایدرباد جام شوڑوں کے میڈیکل سپریڈنٹر دکٹر شاہر اسلام جنیجو لیاقت انیسٹی اسپطال ایدرباد جام شوڑوں کے ڈیریکٹر ایڈمین عبدالستار جتوئی ایس آئی اوٹی کراچی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ناصر نے شرکت کی جبکہ تقریب میں نیورو سرجری کے پروفیسر ریاض احمد راجہ آر ایمو جنرل ڈاکٹر فیصل میمن ڈاکٹر نندلال سیرانی ڈاکٹر آریف سکندری سمیت دیگر ڈاکٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کے اقتطاب میں تقریب میں آئے ہوئے موزیز میمانوں کو سن کی روایتی اجرک اور شیل پیش کی گئی اس موقع پر لیاکٹنیسٹری ہسپتال ایدرباد جام شورو کے ڈیریکٹر ایڈمین عبدال ستر جتوئی کا کہنا تھا ایس آئیوٹی سے سینئر پروفیسر ناصر صاحب جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں ایس آئیوٹی سراجچی میں گیسٹو انٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے وہ آج آئے تھے اور انہوں نے جو آج لیکچر ڈیلیور کیا اس میں بہت زبردست قسم کی معلومات انہوں نے فرام کی وہ سارے پروسیجر جو کہ گیسٹو انٹالوجی میں ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیسٹو انٹالوجی ڈپارٹمنٹ ہمارے اس ہسپیٹل نے دوہزار بیس میں سٹارٹ کیا تھا جس میں ہماری ٹیم کا کنٹیویشن ہے اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر آج تک پروسیجر ہو چکے ہیں اور ہم مزید اسی ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور ایکوئیمنٹ گورنمنٹ سے روکیسٹ کر کے ارینج کروائیں گے تاکہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کراچی کے کسی بڑی ہسپیٹل کی لیول تک جو پروسیجرز ہوتے ہیں سارے کے سارے پروسیجرز کر سکے پروگرام جو تھا بہت زیادہ انفرمیٹر پروگرام تھا جسٹوینٹرالوجی کے بارے میں ان پروسیجرز سے جو وہ بڑی بڑی آپریشنز ہوتی ہیں جس میں اسٹیجنز لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے کٹ دیے جاتے ہیں ان سے مریض بھی بچ جائے گا اور ڈاکٹرز کو بھی اس میں سے فائدہ ہوگا تو آج کا پروگرام بہت زیادہ انفرمیٹر پروگرام تھا اس موقع پر گیسٹوینٹرالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر اکرم باجوکہ کے نا تھا کہ آج پری سمیٹ سرپوزیم ہم نے انڈوسکوپی اور ای آر سی پی پر جو مرکت کیا اور جس میں میں بہت زیادہ مشکور ہوں پروفیسر ناصر احسن لکھ صاحب کا جو کہ ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ ہے سائیٹو میں گیسٹوینٹرالوجی کے اور انہوں نے بہت اپنے کینٹی ٹائم نکال کر آ کر ہمیں انڈوسکوپی کے فادیت پر بتایا یہ بہت ضروری تھا کہ انڈوسکوپی کے فادیت کو بتایا جائے میں یہ پتہ لگے کہ انڈوسکوپی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی جو ہے ایمپلیمنٹیشنز کیا ہیں ایمپلیکیشنز کیا ہیں تو آج ہم بہت خوش ہوئے کہ اس کی فادیت پر جو لیکچر ہوا اور انشاءاللہ تعالی گیسٹو دپارٹمنٹ جو کہ اس وقت فلی اسٹیبلش ہے سندھ کے اندر جلوسکوپی حیدر آباد میں اور جو غریبوں کو بہت زیادہ پرویسز دے رہا ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس طرح کی ہم پرورام جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے اور میں عبدالستار جتوئی صاحب کا ڈاٹر شاہی جنجو صاحب میڈیکل سپریٹنٹ پروفیسر اقبال شاہ صاحب پروفیسر ریاض راجہ صاحب کا بھی نیاز مشکور ہوں جنہوں نے ٹائم نکال کر یہاں پر پروگرام میں آئے اور اس کو کامیاب کرنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا اس موقع پر گیسٹو دپارٹمنٹ کے ڈاکٹر آریف سکندری کا کہنا تھا کہ آج ڈاکٹر آکرام باجوا کی زیر صدارت ایک سمٹ انڈوسکوپی کے اوپر منعقد ہوئی اس کے اندر نئے ٹرینٹس بتائیں یہ نئی جو جدت کے ساتھ انڈوسکوپی آ رہی ہیں سیول اسپتال میں اس سے غریب مریضوں کو بہت فائدہ ہوگا